کالا جادو اجتماعی زندگی کو اپنایا چار دیواری اور مکان کا سہارا لیا جسمانی روحانی اور نفسیاتی بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف علاج دریافت کیے یہی نہیں بلکہ بے رحم و سرکش اور پرسرار مخلوق سے محفوظ رہنے کی خاطر جادو ٹونے اور جنتر منتر بھی ایجاد کیے اصل میں وہ وقت اور حالات کو اپنے تصورات اور مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا تھا اپنی کامیابی کے لیے فوری اور آسان راستے کا مطلاشی تھا کے چکر میں اپنی دولت برباد کرنے لگا نوویل کالا جادو ایک ایسے نوجوان کی داستان ہے جو رات و رات امیر بن کر دولت کی ریل پیل میں داخل ہونا چاہتا تھا لیکن اس حویس زر میں ایک شیطان صفت آدمی کی چنگل میں پھس جاتا ہے جو اسے اپنے مضمون وعقاسد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے انکار کی صورت میں وہ قاتل بن جاتا ہے پھانسی کی تقتے تک جا پہنچتا ہے اور پھر کسی طرح پھانسی سے بچ جاتا ہے تو والدین سے محروم ہو کر دربدر کی ٹھوکرے کھاتا ہے یوں اس کی زندگی میں مسائب کا ایک طویل سلسلہ چل نکلتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ قاری کو بھی کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے امیرہت کی دلکش اور پور تجسس تخلیق آپ کو برسوں یاد رہے گی مجھے اپنا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش تھی اور میرے جیسے کئی ساتھی میرے گرد اکھٹے ہو گئے تھے ہم دوسروں کی منت پر گزارا کرتے تھے اور ہم سے محبت کرنے والے ہمیں چاہنے والے ہمیں ہماری ضرورت کے لیے دیتے رہتے تھے ریس سٹا فلیش ہر طرح کی شرطیں ہمارا ذریعہ عامدرین تھی اور ہم انہی میں کمال حاصل کرنے میں کوشاں تھے اس کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے تھے رفیق کہتا کچھ ہونا چاہیے استاد کوئی لمبا ہاتھ لگ جائے تو پو بارہ ہو جائے لمبا ہاتھ کہاں سے لگے گا کوشش تو کرنا چاہیے مشکل ہے بہروپیہ ہزاروں ہیں کام کا کوئی نہیں ملتا یار کوئی چلہ وغیرہ کیا جائے جسے سٹے اور گھوڑے کا نمبر معلوم ہو جائے کرے آسان نہیں ہے عمل الٹا بھی ہو جاتا ہے اور پھر ایسا الٹا کرتا ہے کہ کبھی سیدھے نہیں ہو پاتے میں ایک کسائی کی دکان سے گوش خرید رہا تھا دس کا گوش تھا کسائی نے بڑی ہڈی سے گوش صاف کیا اور پھر ہڈی کو بغدہ مار کر توڑا اور ایک طرف ڈال دیا یہ عمل میں نے بیشتر کسائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا اس دن پوچھے بغیر نہ رہ سکا شیخ جی ایک بات تو بتائیے آپ لوگ اس ہڈی کو توڑ کر کیوں پھک دیتے ہیں جبکہ دوسری ہڈیوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے میاں جی باپ دادا کی روایت ہوئے ہے یہ ثابت ہڈی سفلی عمل کرنے والوں کے کام آوے بزرگوں کا کہنا ہے کہ اسے ہمیشہ توڑ کا پھیکنا چاہیے اس سے سفلی ہوتا ہے یہی سنا ہے جی سفلی عمل کیسے ہوتا ہے اور یہ ہڈی کہاں استعمال ہوتی ہے اس بارے میں تو کچھ معلوم نہیں تھا لیکن اس دن ذہن بٹک گیا تھا دوستوں سے تذکرہ کیا تو انہیں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی ایک جاننے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی اور ان سے بھی یہی سوال کیا تو وہ بولے ہاں میاں گندے علم تو ہوتے ہیں ایمان کھونے میں کتنی دیر لگتی ہے مگر مسلمان بچے ہو ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے سنا اور کان سے اڑا دیا کسی سفلی عمل کرنے والی کی تلاش شروع کر دی میرا شہر بڑا خوبصورت تھا زندگی سے بھرپور چھوٹی بڑی امارتوں بزاروں اور سناتوں سے سجا ہوا مشرق میں لیلہ ہاتھ کھیت حد نگاہ تک چلے گئے تھے مغرب میں نگاہ کی حد تک خوبصورت پہاڑی کیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا ریس کورس کا مہدان اسی سم تھا اور اسی سم سے پیر بھاگن کا مزار کا راستہ بھی تھا ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کا مشاہدہ میرا دلچسپ مشکلہ تھا اور اکثر عام دنوں میں بھی اسی طرف نکل آتا تھا اور اس دن بھی ایسے ہی ہوا تھا دیر تک اسطبل میں بندے ہوئے گھوڑوں کی ناز برداریاں دیکھتا رہا پھر یوں ہی آبارہ گردی کرتا ہوا ٹیلوں کی طرف نکل گیا خاموشی اور سناتا چھایا ہوا تھا دور دور تک کسی زیہ روح کا وجود نہیں تھا چھوٹے چھوٹے پتھر آواز پیدا کر رہے تھے کافی دور نکل آیا پھر ایک طرف نظر اٹھی اور ٹھٹککہ رہ گیا وہ انسان ہی تھا بہت چھوٹے قط کا مالک سوکھا بدن گھٹا ہوا سر اوپری بدن برہنہ نیچلے جسم پر چھوٹی سی دھوتی بندی ہوئی گلے میں جینوہ پڑا ہوا آنکھیں بند کیے ہوئے ایک نکلے پتھر پھر ایک پاؤں سے کھڑا ہوا تھا دور سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا دلچسپی پیدا ہو گئی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا مکروسی شکل تھی بندر کی طرح ابری ہوئی پیشانی سامنا رنگ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اپنا اٹھاوا پاؤں نیچے رکھ لیا اطراف میں ایک عجیب سی چران پھیلی ہوئی تھی جو بدبودار تھی وہ مجھے دیکھنے لگا چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک پھیلی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر مسکرائیا اور اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیوی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکرائٹ بھی شیطانیت کلیے ہوئی تھی نہ جانے کیوں مجھے اپنے بدنے کو جھو جھوری سے محسوس ہوئی ریر کی ہڈی میں ایک شدید سرد لہر دوڑ گئی کہہ رے چھوٹا کہہ ٹکر ٹکر دیکھے ہیں اس کی باریک سی آواز ابری جو اس کی شخصیت سے ہام آنکھ لگتی تھی کون ہو تم میں نے سنبھل کر کہا اور اس کی مسکرائٹ گھیری ہو گئی جو کوئی بھی ہیں ہیں تیرے کام کے اس نے مخصوص آواز میں جواب دیا سادو ہو میں نے اس کے حلیہ کو دیکھتے ہو پوچھا تجھے کالگ رہے ہیں اس نے پوچھا اور میرے ذہن میں بجلی سی چمک گئی ہو سکتا ہے یہ سادو میرے کام آ جائے ذہن میں وہ تمام گنتے خیالات جاگ اٹھے تھے جن کے تصور میں دن راست سرگردہ رہتا تھا میں نے نرم رہجے میں کہا مجھے تمہاری تلاش تھی وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے دو پتھروں کے پاس پہنچ گیا اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا بیٹھ جا اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا تو کا ہماری تلاش تھی تو ہم بھی تیرے ہی لیے یہاں آئے ہیں کیا مطلب میں نے تاجب سے پوچھا وہ خاموش ہو کر مسکرانے لگا پھر بولا تجھے ہماری تلاش کہے تھی بھائی کوئی بات تو ہوئے گی نہ تیرے دل میں تم سادو ہو مجھے سٹے وغیرہ کا نمبر بتا سکتے ہو یہ بتا سکتے ہو کہ اب کے ریز میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے وہ اس طرح ہس پڑا جیسے اسے مجھ سے اسی سوال کی توقع تھی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا اگر ہم تجھے ایک گھوڑے اور ایک سٹے کا نمبر بتا دیں تو تیرا کا بھلا ہوئی ہے ارے کام کرو سو پکا اگر تجھے زندگی بھر گھوڑے اور سٹے کا نمبر معلوم ہوتا رہے تو کا برائی ہوئے ہیں پر بٹوا ہر کام کرنے کے لیے پہلے محنت کرنا پڑتی ہے میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا میں نے اسے کہا مجھے کیا محنت کرنا پڑے گی ایک علم ہوئے ہے جسے تُو اگر سیکھ لے تو ای سمجھ لے کہ وہ دولت تیرے پیروں میں ڈھیل لگی ہوگی میرا دل دھار دھار کرنے لگا یہ تصور تو نجانے کب سے میرے سینے میں پل رہا تھا کہ ایسی کوئی قوت مجھے مل جائے جسے میں دنیا کا امیر ترین عادلی بن جاؤں میں نے کسی قدر آجی سے کہا اگر تُو میرا یہ کام کر دو سادو بابا تو میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہوں گا اپنا کام تجھے خود ہی کرنا ہوئے گا بٹوا بس ای سمجھ لو کہ ہم تیری مدد کریں گے تو بس یوں سمجھ لو کہ میں آج سے تمہارا چیلا وہ پھر اسی انداز میں ہسنے لگا پھر بولا مگر ایک بات پکی کرنی ہوگی تجھے جو ہم کہیں گے وہ کرے گا نہیں تو تیرا نقصان ہو جائے گا میں وعدہ کرتا ہوں جو تم کہو گے وہی کروں گا تو پھر ٹھیک ہے ابھی ہم کئی دن یہاں رہیں گے تو کسی اور کا ہمارے بارے میں مت بتانا ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ہم تجھے یہاں نہ ہی ملیں گے نہیں بتاؤں گا تو پھر سن ایک ہڈی لانی ہوگی تجھے عمل کرنے کے لیے وہ ہڈی جناور کے بازو میں ہووے ہے ثابت لانی پڑے گی کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہ ہو مجھے اقدم شیر جی کی بات یاد آگئی تھی اور اس وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی میں نے کہا کیا تم سفلی عمل کروگے سادو بابا اب تو ہمارے کان مت کھا جو کچھ ہم کریں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا پر ایک بات پھر کہیں گے تجھ سے بات کریو سو پکی ہم کچھی بات کرنے والوں کو چھوڑتے نہیں ہیں میں بھی پکی ہی بات کرتا ہوں سادو بابا نام کیا ہے تمہارا بس رہ جو نام تُو نے رکھ لیا وہی ہے یہ ہڈی تُو کب لائے گا کل ہی تو ٹھیک ہے کل ادھر آ جائیو ہم انتظار کریں گے بس اب جا میں خاموشی سے پتھر سے اٹھ گیا اور گردن چھوکا کر واپس چل پڑا دل کی کیفت عجیب ہو رہی تھی پاؤں لرز رہے تھے ایک طرف ہلکا سا خوف بھی دل میں تھا اور دوسری طرف بے پنا مسررت کے احساس بھی واقعی اگر کوئی مجھے ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھئے گی کہ میں کیا بن گیا ہوں خصوصی طور پر اس بات کو دل میں چھوائے رکھا اور اس بات کے منصوبے بناتا رہا کہ ہڈی کی حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ایک ہی ترقیب سمجھ میں آئی چنانچہ دوسرے دن گوشت مارکٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جامل کا پورا دست حاصل کر لیا کیونکہ قصائی ہڈی توڑے بیار نہ دیتا اور بات عام ہو جاتی اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کندے پر رکھے ہوئے اپنی مزل کی جانب چل پڑا ایک جگہ ٹیلے کے قریب بیٹ گیا اور پہلے سے ساتھ لائی ہوئی تیز دھار چھوڑی کی مدد سے اس ہڈی سے گوشت صاف کرنے لگا یہ کام مشکل ترین تھا اور اسے صاف کرتے ہوئے طبیعت جھک ہو گئی تھی لیکن لگن کام کر رہی تھی اور بڑی مشکل سے وہ صحیح سالم ہڈی نکالنے میں کامیاب ہوا اوپر چینیں مرنا رہی تھی اور گوشت پر جھپٹا مارنے کے لئے نیچے پروازے کر رہی تھی کئی بار انہیں بھی اڑانا پڑا جب صاف ستری ہڈی نکل آئی اور میں تھک کر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے دور ہو گیا میرے ہڈتے ہی چیلوں کے غول گوشت پر جھپٹے مانے لگے میں برق رفتاری سے اسی جانب جا رہا تھا جہاں سادھوں مجھے ملا تھا وہ اسی جگہ پر موجود تھا مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرائے جیسے اسے میرے آنے کا یقین ہو اور پھر اس نے بڑی چاہا سے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے لی دونوں ہاتھ فضاء میں بلند کیے آنکھیں سورج پہ گار دیں اور نہ جانے کیا بڑھ بڑھاتا رہا دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا اور اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پہ رکھ دی اور مجھ سے بولا اب تو کل شام ڈھلے ہمارے پاس آنا پرسو جمرات ہے نا ہاں کل ضرور آ جانا ورنہ پھر تجھے ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا کس وقت آؤں میں تمہارے پاس کوئی چھے بجے اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی وہ بولا جا بھاگ جا زیادہ دیر رکنا اچھا نہیں ہوگا میں وہاں سے واپس چلا گیا بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے ہی والا ہے یار دوستوں سے ملقات بھی ہوئی لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی ویسے بھی مجھے اس کے لیے منع کر دیا گیا تھا اگر انہیں بتا دیتا تو وہ سب بھی سادوک بابا کی طرف دور پڑتے لیکن بڑی بیچینی ہو رہی تھی اور تجسس بھی تھا دوسرا دن پر نجانک اس طرح کاٹا تیار ہوا اور جیسے ہی ساڑھے چار بجے گھر سے نگل آیا سادو بابا کا خیال دل میں تھا وقت گزارتا رہا اور مقررہ وقت پر وہاں جا پہنچا سادو کے سامنے اس وقت نجانک کیا علا بلا رکھی ہوئی تھی ایک طرف چھوٹے چھوٹی لکڑیاں آپس میں جوڑ کر رکھی ہوئی تھی اور ان میں مدھم مدھم آگ سلگ رہی تھی وہی چران اور بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو پہلے دن میں نے محسوس کی تھی ایک عجیب سا تلسمی محل تھا بڑے سادو نے مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا میں نے اپنا کام کر لیا ہے اب تیرا کام باقی ہے مجھے بتاؤ سادو بابا مجھے کیا کرنا ہے پہلے وعدہ کر کہ میں جو کہوں گا وہ تو ضرور کرے گا یہ وعدہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں بابا جی تو پھر رکھ سادو نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر اقب کے پہاڑی ٹیلے کے پیچھے پہنچ گیا وہاں سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نہ جانے کس چیز سے بنا ہوا ایک بدحید انسانی شکل کا پتلہ تھا اس نے یہ پتلہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا اسے اپنے لباس میں چھپا لے میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا بڑی کراہیت کا احساس ہوا پتلہ لجلہ اور بجبودار تھا اس میں عجیب سی تھندک تھی لیکن میں نے کسی بات پر توجہ نہیں دی سادو نے مجھے دیکھتے ہی کہا اب تو یہاں سے پیر بھاگن کی مجار پر جائے گا سیڑیاں تیہ کر کے اوپر جانا اور قبر کی پجھے تو تین تاک بنے ہوئے ہیں ان میں سے بیش کے تاک میں یہ پتلہ رکھ دینا بس یہی تیرا کام ہے بعد میں سب ہمارا کام ہوگا اور تیرے مجے ہی مجے ہوں گے پیر بھاگن کے مزار پر میں نے سہم کر کہا دل کے کسی گوشے میں کچھ ایمان باقی تھا پیر بھاگن سے بچپن ہی سے عقیدت تھی اور سہاری آوارگیوں کے باوجود ان کا احترام دل میں تھا اس کی وجہ شاید اس مزار سے منصوب کہانیاں تھی ای کام اب تجھے کرنا ہے اس سے موں مڑے گا تو ای دنیا تو ہار واسطے نرک بن جائے گی جا جلدی کر نہیں تو رات ہو جائے گی میں لرستے قدموں سے واپس مڑا دل کی کیفت عجیب ہو رہی تھی اگر پیر بھاگن کے مزار کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خوشی خوشی اس کے ہر حکم کے تعمیل کرتا مگر نہ جانے کیوں دل کو ایک جنگ کا احساس ہو رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی غلیز اور ناپاک شہ اس مقدس جگہ لے جا رہا ہوں کچھ دور جا کر میں نے گردن موڑی مگر بڑا وہاں موجود نہیں تھا وہ ناپاک پتلہ مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا کچھ دور چل کر ایک اور عجیب احساس ہوا پتلے میں انسانی جسم جیسی حرارت پیدا ہوتی جا رہی تھی اور یہ شاید میرے خوف کا تقلیق کردہ احساس تھا کہ وہ پتلہ مجھے اپنے سینے کے قریب کل بلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو خوف و دہشت کی سرد لہریں میرے بدن میں دورنے لگیں مگر میں اسے لباس میں سے نکالنے کی حمد نہ کر سکا تھا مزار تک کا فاصلہ نہ جانے کس طرح تیگ کیا تھا مزار ایک ٹیلے پر تھا اور وہاں تک جانے کے لئے ٹیلے پر انیس سیڑھییں تراشی گئیں تھیں میں نے لرست قدموں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی چونکہ یہ مزار شہر سے بلکل بہار تھا اور یہاں زیادہ تر لوگ نہیں آتے تھے ہاں جمرات کو یہاں رونک ہوتی تھی اور کافی لوگ نظر و نیاز کرنے آ جاتے تھے عام دنوں میں بس چند مجاور یا ملنگ یہاں موجود رہتے تھے میں سہما سمٹا سیڑھیاں تیگ کرنے لگا دماغ میرا ایک ہجانی کیفت کا شکار تھا اور بدن میں انٹھنسی ہو رہی تھی پاؤں مسلسل اوپر اٹھ رہے تھے اور میں بلندی پر پہنچتا جا رہا تھا اچانکہ ایک انوکھا احساس ہوا یہ انیس سیڑھیاں تو اب تیگ ہو جانی چاہیے تھی گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو دمب بخود رہ گیا مزار اتنا بلند نظر آیا کہ ہوش ہی اڑ گئے یہ انیس سیڑھیاں انیس سو سیڑھیاں بن گئی تھی خوف کے مارے پلٹ کر نیچے دیکھا تو جان سی نکل گئی تھی زمین سیکڑوں فٹ نیچے نظر آ رہی تھی بدن پر شدید کپ کپ کا ہٹ تاری ہو گئی سوچنے سمجھنے کی توفق سلب ہوتی جا رہی تھی یہ کیا ہو گیا یہ سب کیسے ہو گیا بے شمار بار اس طرف اس مزار پہ آیا تھا مگر یہ اتنا اونچا تو کبھی بھی نہیں تھا اوپر نظر ڈالتا تو سیڑھیاں آسمان پر گم نظر آتی نیچے دیکھتا تو خوف سے آنکھیں بند ہونے لگتی ہمت کر ہمت کر تڑتا جا پہنچ جائے گا میرے کانوں میں وہی منحوس باریک سی آواز ابری اور میں اچھل پڑا میں نے اپنے اردگرد دیکھا یہ آواز کہاں سے آئی ہے پھر اس کا مخرج علم میں آیا میرے سینے کے قریب لباس میں پوشیدہ پتلہ بور رہا تھا رہی صحیحی کسر پوری ہو گئی میرے حرق سے کئی دہشت بھری چیخیں بلند ہوئیں اور میں پلٹ کر نیچے بھاگا میرے سینے کے قریب شدید ہلچل پیدا ہو گئی پتلے کے ننے ننے نوکینے دانت میرے سینے پر چپ رہے تھے وہ مجھے روکنے کی جدوجہد کر رہا تھا اور اس کی چپٹی ہوئی باریک آواز مجھے سنائی دے رہی تھی اوہ پاپی اوہ مورک کیا کرے ہیں تیرا صدیہ ناس بنا بنایا کام بگاڑے دے رہا ہے ارے سمحل رکھ ڈرنے کی ضرورت نہ ہے ہمہ سے چل اوپر پہنچ جائے گا مگر میرے قدم نہ رک پائے مزید حیرتناک بات یہ ہوئی کہ پہلے مجھے زمین جتنی نیچے نظر آ رہی تھی اب اتنی نیچے نہیں رہی میں آخری سیڑی ابر کر رہا تھا کہ پاؤں لڑکھڑائے اور میں بری طرح نیچے گرا نیچے پتھریلی زمین تھی سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور آنکھوں میں سورج اتر آیا اور پھر گہری تاریکی چھا گئی نہ جانے کب تک یہ کیفت رہی ہوش آیا تو مامو ریاض کی آواز سنائی دی